ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں ایک جین بکشو جنگل میں گزر رہے تھے اچانک وہ سجگ ہو جاتے ہیں کہ ایک شیر ان کا پیچھا کر رہا ہے اس لیے وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کا بھاگنا بھی جین ڈنگ کا ہی تھا وہ جلدی میں نہیں تھے وہ پاگل نہیں تھے اس کا بھاگنا بھی شان تھا لہ بد تھا وہ اس میں رس لے رہے تھے یہ کہا جاتا ہے کہ بکشو نے اپنے من میں سوچا اگر شیر اس کا مجھا لے رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں لینا چاہیے اور شیر ان کا پیچھا کر رہا ہے پھر وہ اوچھی چٹان کے نزدیک پہنچتے ہیں شیر سے بچنے کے لیے وہ پیڑ کی ڈالی سے لٹک جاتا ہے پھر وہ نیچے کی اور دیکھتا ہے ایک سنگھ گھاٹی میں کھڑا ہوا ہے اس کی پرتکشہ کر رہا ہے پھر شیر وہاں پہنچ جاتا ہے پہاڑی کی چوٹی پر اور وہ پیڑ کے پاس ہی کھڑا ہوا ہے بکشو بیچ میں لٹک رہا ہے بس ڈال کو پکڑے ہوئے نیچے گھاٹی میں گہرے اتار پر سنگھ اس کی پرتکشہ کر رہا ہے بکشو ہنس پڑتا ہے ہستا ہے پھر وہ اوپر دیکھتا ہے دو چوہے ایک سفید اور ایک کالا ڈالی کو کتر رہے ہیں تب وہ بہت زیادہ زور سے ہستا ہے وہ کہتا ہے یہ ہے زندگی دن اور رات سفید اور کالے چوہے کاٹ رہے ہیں اور جہاں میں جاتا ہوں موت میری پرتکشہ کر رہے ہیں یہی ہے زندگی اور یہ کہا جاتا ہے کہ بکشو کو ستوری اپلوبد ہو گئی سمبودی کی پہلی جلک یہ ہے زندگی چنتہ کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں چیزیں اسی طرح ہیں جہاں تم جاتے ہو مرتیو پرتکشہ کر رہی ہے اور اگر تم کہیں نہیں بھی جاتے ہو تو دن اور رات تمہارا جیون کاٹ رہے ہیں اس لیے بکشو جور سے ہس پڑتا ہے پھر بھی چاروں اور دیکھتا ہے کیونکہ اب ہر چیز مردارک تھی کوئی چنتہ نہیں جب مرتیو نشچت ہے تب چنتہ کیا ہے کیول جو انشچت تا ہوگی ہے وہی چنتہ ہے جب ہر چیز نشچت ہے تو کوئی چنتہ نہیں ہوتی ہے اب مرتیو نیتی بن گئی ہے اس لیے وہ چاروں اور دیکھتا ہے یہ جاننے کے لیے کی ان تھوڑی سی آخری گھڑیوں کا انند وہ کیسے اٹھا سکے اسے ہوش آتا ہے کی ڈال پر بلکل نکٹ ہی کچھ سٹرو بیریز ہیں تو وہ کچھ سٹرو بیری توڑ لیتا ہے اور انہیں کھا لیتا ہے وہ اس کے جیون کی سب سے بڑیہ سٹرو بیری تھی وہ ان کا مزہ لیتا ہے اور ایسے کہا جاتا ہے کہ وہ اس گھڑی میں سمبودھی کو پلبد ہو گیا تھا وہ بدھ ہو گیا تھا کیونکہ مرتیو کے اتنے نکٹ ہونے پر بھی وہ کوئی جلدی میں نہیں تھا وہ سٹرو بیری میں رس لے سکتا تھا وہ میٹھی تھی اس کا سواد میٹھا تھا اس نے بھگوان کو دھنیاوات دیا ایسا کہا جاتا ہے کہ اس گھڑی میں ہر چیز کھو گئی تھی وہ شیر وہ سنگھ وہ ڈال وہ سوائم بھی وہ بھرماڈ بن گیا تھا یہ ہے دہریہ یہ ہے سمپورن دہریہ جہاں تم ہو اس شن کا اند مناؤ بھوشے کی پوچھے جانے بھی نہ کوئی بھوشے من میں نہیں ہونا چاہیے کیول ورت مان شن ہو شن کی ورت مانتا اور تم سنتشت ہوتے ہو تب کہیں جانے کی کوئی ابشکتہ ہی نہیں ہے جہاں تم ہو اسی بندو سے اسی شن ہی تم ساگر میں گر جاؤ گے تم برمانڈ کے ساتھ ایک ہو جاؤ گے اگر ہماری کہانی آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہمیں سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے موسیقی موسیقی